بسم اللہ الرحمنی بسم اللہ الرحمنی بسم اللہ الرحمنی چیلنجز ہیں داخلی بھی اور خارجی بھی یہ چیلنج اسلامی حکام اور تعلیمات کی وجہ سے کم اور مسلمانوں کے ذاتی حالات اور معاملات رویہ اور اختلاق کی وجہ سے دیاتا ہے ان میں سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ اسلام کے بارے میں منفی تشریر کی گئی ہے مسلمانوں کی تصویر بگاڑی گئی ہے اس کو کس طرح دست کیا جائے یہ ایک بڑا چیلنج اسلام اور مسلمانوں کی بگڑی ہوئی تصویر اسلام کی دعوت و اشارت میں رکاوٹ بھی ہے اور دنیا بھر میں بسنے والے مسلمانوں خاص طور پر غیر مسلم ممالک میں رہنے والے مسلمانوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے بھی خطرہ بڑی مسلمانوں کی تصویر بلوموم شدت پسند سخدگیر جھگرالو منتقم المدار جذباتی حسادی انتہا پسند اور دہشتگرد کی بنائی گئی ہے اس میں شبہ نہیں ہے کہ معالدین بالخصوص مغلبی حکومتوں نے یہ تصویر اسلام اسلام کے برتے ہوئے عالمی اثرات کو روکنے کے لیے بنائی ہے اور مسلمانوں کو عالمی قیادت سے دور رکھنے کے لیے یہ سادش رچی ہے اس کے لیے انہوں نے مسلمانوں ہی میں سے کچھ ایسے لوگ بھی منتقب کیے ہیں جس سادش کا شکار ہو گئے ہیں ہندوستان میں خاص طور پر برحملوں نے کمدور طبقات اور دلی سماج کے لوگوں میں اسلام کے خلاف نفرت کے جذبات بھرکانے کے لیے مسلمانوں کی سماجی کمدوریوں کو بڑھا چاہا کر پیش کیا ہے تاکہ اچھوت لوگ جو سماجی انصاف حاصل کرنے کی جدوہ جہد کر رہے ہیں وہ برحملوں کے ظلم و تشدد کو سہتے رہیں اور نجات حاصل کرنے کے لیے سلام کی طرف نہ بڑھیں ایک ایشو پروفیسر اشتیاب دلی صاحب نے اٹھایا تھا وہ بہت سنجیدہ ہے اسے کئی جوانے بھی پر غور کرنے کی ضرورت تھے ایک پہلو کی طرف اشارہ ہے چنانچہ ڈاکٹر اے سپون جو تمیلناڈ کے دلیت دانشور ہیں اپنی کتاب نیور بی اہندو میں لکھتے ہیں عموان اسلام ہی کے بارے میں سب سے زیادہ غلط فہمی یہاں پھیلائی گئی ہے عموان اسلام ہی کے بارے میں یہ غلط فہمی سب سے زیادہ پھیلائی گئی ہے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اسلام ایک وحشی مذہب ہے یہ ان لوگوں کا مذہب ہے جو تلوار اٹھائے رہتے ہیں اور یہ کہ اسلام قوم دشمن ہے لیکن یہ سب خیالات غلط ہیں میں ان لوگوں کو الزام نہیں دیتا جو اسلام کے بارے میں غلط خیال قائم کرتے ہیں بلکہ اسلام کے ماننے والوں یعنی مسلمانوں پر میں الزام آئیت کرتا ہوں جنہوں نے اسلام کا پیغام اس طرح نہیں پہنچایا کہ معاشرے کے سبی طبقے اسے سمجھ سکیں سوال یہ ہے کہ خود مسلمانوں نے اپنی تصویر درست کرنے کے لئے اور اسلام پر اس نے والے سوالات کا جواب دینے کے لئے کیا اقدام آئیت ہیں اس سلسلے میں جو کوشش سے کی گئیں وہ ناکافی ہیں اصل معاملہ تو اپنی استماعی حالت کو درست کرنے کا اور اسلام کی عملی تجربانی کرنے کا ہے اسلام جس روحانی پاکیدگی اور اخلاقی خوبیوں کا دائی ہے وہ امت مسلمہ میں انفرادی طور پر ضرور پائی جاتی ہیں مگر امت میں مجموعی طور پر مقدروں کا پائے جانا اور نظر آنا ضروری ہے انگلیتی میں کہتے ہیں کہ جسٹس سوٹ نوٹ بی ڈن بٹ سوٹ بی سین انساف ہونا ہی نہیں چاہیے بلکہ انساف کو نظر آنا چاہیے اسی طرح مسلمانوں میں ان قدروں کو صرف ہونا نہیں چاہیے نظر آنا بھی چاہیے معاملی بات پورہ مسلم معاشرے میں لڑائی جھگڑا اور فساد اور فتنہ روزما ہوتا ہے کوئی شخص کسی دوسری کی بات سننے اس کے ساتھ رواداری برتنے کو تیار نہیں ہوتا قومی مداج ہمارا مسلمانوں کا یہ ہے کہ ہم کسی سے کم نہیں حمیر کا جواب پتھر سے دیں گے ہمیں کسی نے چھیڑا تو چھوڑیں گے نہیں اس طرح کے فقرے اور نعرے مسلم نوجوانوں کی ذہنیت بناتے ہیں اور ان کی شخصیت کو تمام طور پر منفی رخ دیتے ہیں یہی مداج تھا عرب کے مشرقوں کا وہ کہا کرتے تھے کوئی ہمارے ساتھ بہتگی نہ برتے جہالت نہ کرے ورنہ ہم سائر جاہلوں سے بڑھ کر جہالت کا مظاہرہ کریں گے جہالت سے مراد صرف نادانی نہیں بلکہ بدتمیدی اور شر پسندی ہے اسی کو بدلنے کے لئے قرآن نادی روا تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی لوگوں کی صلاح کے لئے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے مشرقوں کی شدت پسندی عدم برداست اور جھگڑاوں پل کے مزاج پر تفسرہ کرتے ہوئے قرآن پاک میں کہا گیا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْخَيَاتِ الدُّنِيَا وَيُشْدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ عَلَدْ بُلْخِسَام لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کی بات دنیا کی زندگی میں تم کو اچھی لگتی ہے اور وہ اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ ٹھائراتے ہیں مگر در حقیقت یہ سخت قسم کے جھگڑا رو لوگ ہیں مادی کے مشرقوں میں جھگڑے پنن اور لڑائی کا جو مزاج تھا آج افسوس یہ ہے کہ وہ مسلمانوں میں نظر آتا ہے چنانچہ موجودہ مسلم معاشرے میں جتنا فساد پایا جاتا ہے اس کی نظیر مشکل سے ملے گی پولیستانوں میں جتنے جھگڑے مسلمانوں کے پہنچتے ہیں اتنے کسی دوسری قوم کے نہیں جاتے عدالتوں میں جتنے باہمی تصادم کے مقدمات مسلمانوں کے ہیں شاید ہی کسی دوسری قوم کے ہوں گے عدم بردار اور جھگڑے کی وجہ سے امت مسلمہ کی تطویر کچھ زیادہ بگڑ گئی ہے یہ مزاج اسلام کی بدنامی اور مسلمانوں کی رسوائی کا دریائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہنگام جھگڑے لڑائی سے دور رہنے کا حکم دیا تھا اور ذہنی سکون اور قلبی اتمنان حاصل کرنے پر دور دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو معاشرے کا برا آدمی قرار دیا تھا جو ضد دی پجڑ جھگڑا لو ہے اور بات بات پر لڑنے لگتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا روایت کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا انہا بغضا رجال الہوہی عالی العدد الخسم لوگوں میں سب سے برا آدمی اللہ کے نظیق وہ ہے جو سخت قسم کا جھگڑا لو ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی پہچان بنائی کہ وہ لوگ دور کو ضیارتی کے بدلہ اتنا ہی لیتے ہیں جتنا کہ ان پر ہوا ہے اور اگر معاشرے کی اصلاح کے خاطر معاف کرنا مطلوب ہو تو اپنے نفت پر قابو کرتے ہیں اور ضیارتی کرنے والوں کو معافی کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب لوگوں پر ضیارتی کی جاتی ہے تو اس کا مقابلہ کرتے ہیں برائی کا بدلہ اتنی برائی ہے مگر جو شخص معاف کر دیا اصلاح کرے تو اس کا عجر اللہ کے ذمہ ہے اللہ دعلموں کو پسند نہیں کرتا ظلم و ضیارتی کا بدلہ لینا انسان کا حق ہے اور فطرت کے مطابق ہے اسلام نے اسے عدل سے تعبیر کیا ہے مگر جب بدلہ لینے سے فتنہ فساد کا اندیشہ ہو تو درد گذر کر دینا اولا ہے معاف کر دینے سے اصلاح اور آمن و آفیت حاصل ہو سکتی ہو تو اس کو اتحاق کرنا بہتر ہے چونکہ معاف کرنے میں انسان کو اپنے نفس پر جبر کرنا پڑتا ہے اس لئے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس کا عجر ہم تم کو دیں گے اللہ کے خسندی کے لیے انسانوں سے درد گرد کرنا بڑی نہیں کیے آج کا مسلمان یہ سوچتا ہے کہ جب وہ حق پر ہے تو وہ لڑے کیوں نہیں جھگڑا کیوں نہ کریں اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو لوگ اسے بزدل کہیں گے تانہ دیں گے مزاق اڑائیں گے کندور سمجھیں گے مگر یہ سوچ اسلامی سوچ نہیں ہے اپنا جائز حق لینے کے لیے انسان کو ضرور جد و جہد کرنے چاہیے مگر تہذیب و شائستگیب اور اقلمندی کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے اگر وہ اپنا حق چھوڑ کر جھگڑے لڑائیس کو روک سکتا ہو تو ایسا ضرور کرنا چاہیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس شخص کے لیے جنت کے باغ میں گھر دینے کی زمانت دیتا ہوں جو جھگڑا چھوڑ دے اگرچہ وہ خود حق پر رسول کریم نے امت مسلمہ کا جو مزاج بنایا تھا ہو جائی تھا آپ کی صیرت بھی یہی تھی کہ جب کوئی لڑنے پڑ آتا تو آپ کنارہ کشی اختیار کر لیتے جھگڑا لی انسان اپنا مدد مقابل نہ پا کر خود تھنڈا ہو جاتا تھا ایک مرتبہ ایک دہاتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس کے پاس ایک خردوری چادر تھی دہاتی نے اس چادر کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں لپیٹا اور زور سے کھینچا آپ کی گردن میں خراش پڑ گیا آپ تکلیف میں مقتلا ہو گیا وہ شف سختی سے بولا کہ جو مال اللہ نے دیا اس میں سے مجھے بھی دے دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا حق تھا کہ اس گوار کو اس کی گستاتی کی قرار واقعی سزا دیتے اور وہ سبق سکھاتے کہ وہ کبھی کسی اور کے ساتھ ایسی دیارتی نہ کرتا مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دے کر مسکرائے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ اس کے موٹ کو غلے سے بھر دو چنانچہ اس دہاتی کو غلہ دے دیا گیا وہ خوش ہو کر آپ کی تعریف کرتے ہوئے چلا گیا عمیر بن وحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن تھا وہ ایک دوسرے دشمن صحوان بن عمیہ کا چچادر بھائی تھا جنگِ بدر میں عمیر بن وحب کا بیٹا قیدی بنا لیا گیا تھا اپنے بیٹے کو مسلمانوں کی قید میں دیکھ کر عمیر کا خون کھالتا تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قدل کرنے کا منفوبہ بناتا تھا ایک دن وہ صفوان بن عمیہ سے بولا کہ میرا جیت چاہتا ہے کہ میں مدینہ جاؤں اور خفیہ طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دوں مگر میرے اوپر لوگوں کا قرض ہے اور بال بچوں کی کفالت کی ذمہ داری بھی ہے یہ سن کر صفوان بن عمیہ بولا کہ اگر تم اپنے ارادے کو اپنی شکل دو اور مدینہ جاہ کر محمد کو قتل کر دو اور تمہیں کچھ رکھ ہو گیا تو میں تمہارا قرض ادا کروں گا اور اپنے بچوں کے ساتھ تمہاری بچوں کی پروش کروں گا یہ میری ذمہ داری ہے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کا منصوبہ لے کر عمیر بن بھم مدینہ گیا جو مدینہ پہنچا تو حضرت عمرہ فاروق نے اسے دیکھ لیا اور اس کے برے ارادے کو بھاپ لیا اور اسے پکڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا دیا اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ حلقہ بنا کر رسول پاک کے پاس بیٹھ جاؤ تاکہ یہ گستاخ کوئی گستاخی نہ کر سکے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیار سے پوچھا کہ سچت بتاؤ تم کس حرالے سے یہاں آئے ہو اس نے کہا کہ میرا بیٹا آپ لوگ کی قید میں ہے اس کو فیبیا دے کر چھوڑانے کے لیے آیا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا یہ سچ نہیں ہے کہ تم نے صفویان بن عمیہ سے مل کر میرے قتل کا منصوبہ بنائے تھا اور اس نے تمہارا قرد عدا کرنے اور تمہارے بچوں کی پرید کرنے کے ذمہ داری نہیں تھی عمیر بن بہب کا منصوبہ صفویان بن عمیہ کے علاوہ کسی اور کو معلوم نہ تھا وہ حیرت عدا تھا کہ محمد تو کس طرح اس قفیہ منصوبے کا علم ہو گیا اس نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا اور جان بخشی کی درخواست کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا اور اسلام کی دعوت دی عمیر بن بہب نے اسلام قبول کر لیا اور مکہ واپس لوٹ گیا وہاں انہوں نے رسول کریم کے افو گذر کی لوگوں کو داستان سنائی اور اسلام کی دعوت دی ان کی دعوت سے بہت لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار تھا تو عمیر بن بہب کو اقدام قتل کے جرم میں مار ڈالتے مگر آپ نے اثر نہیں کیا بلکہ اسے اپنے روئیے پر پشیمانی کا موقع دیا اور توبہ کرنے کی محلت دی آپ کی یہ معافی ان کی زندگی سوارنے اور دوسرے لوگوں کو حلق اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ بن گئے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مسلمانوں کی سماجی زندگی کے اصول یہ قرار دیا ہے نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی برائی کو اچھے ڈھنگ سے دفع کرو پھر دم دیکھو گے کہ جی شخص سے تمہاری دشمنی ہے گویا وہ گہرا دوست بن گیا ہے مگر یہ بات انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں اور انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو بڑے نصیب آلے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس اس تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جو شک تمہارے ساتھ اپنی جہالت کی وجہ سے جہالت بڑھتے اس کو صبر و تحمل اور گردوالی کے دریعے دفع کرو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا یہ جملہ فَإِنَّمَا بُوِسْتُمْ مُيَسْسِرِينَ وَلَمْتُوْا فُمُوَسْسِرِينَ امتِ مسلمان کے مزاج کی تشکیل کرتا ہے کیونکہ امت کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لئے آسانی پیدا کرنے والی قوم بنا کر بھیجائے لوگوں کے لئے تنگی دشواری اور سختے کرنے والی قوم نہیں بنا جائے دنیا کے لوگ تمہارے ساتھ جہالت بڑھتیں گے سختی کریں گے دشواریاں پیدا کریں گے نادانی کے ثبوت دیں گے لیکن جواب میں امتِ مسلمان کو صبر و تحمل سے کام لینا ہوگا سختی کے مقابلے میں نرمی بدخلقی کے مقابلے میں خلقی کا مظاہرہ کرنا ہوگا اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو اللہ کی رسول کی نافرمانی کا انتقاب کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یحب و رفقہ فی الامر کل اللہ تعالیٰ سارے کاموں میں نرمی کو فسند کرتا ہے جو شخص نرمی سے محضوب ہو جاتا ہے وہ بھلائی سے محضوب ہو جاتا ہے رسول پاک کی اس حدیث میں حکمت یہ ہے کہ نرمی ساری بھلائی کی بنیاد ہے اور سختی ساری بھلائی کی بنیاد ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا خود اللہ فو وامر بالعرف واردن الجاہلین معافی کا راستہ اختیار کرو معروف کا حکم دو اور جاہلوں سے درد گزر کرو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رول مادل بنایا تھا آپ کی شخصیت کو دیکھ کر لوگ آپ کی شخصیت کی تعمیر کریں آپ کی صیرت کو دیکھ کر لوگ اپنی صیرت بنائیں اور فرمایا اللہ کی رحمت کے باعث آپ ان لوگوں کے لئے نرم ہیں اگر آپ ان کو اور سب دل ہوتے تو لوگ آپ کے پاس سے منتشیر ہو جاتے آپ ان کو معاف کر دیجئے ان کے لئے مغفرت طلب کر دیجئے ذہن و مزاج کی تنگی اور تندی قلب کی سختی لوگوں کو دور کرتی ہے اور مزاج کی نرمی لوگوں کے دلوں کو کشادہ کر دیتی ہے قریب لے آتی ہے اگر مسلمان دوسرے لوگوں کو اپنے آپ سے اور اپنے نظری حیات اپنے مذہب سے دور کرنا چاہتے ہیں تو سختی سندلی اور تنابعوں میں خوب پڑے اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ ان سے قریب ہوں ان کے دین و مذہب کو سمجھیں ان کے نظریات کو سمجھیں اور اسے قبول کرنے میں پہل کریں تو ان کو اپنے سختگیر رویے میں تبدیلی لانی ہوگی اور یہ کام افراد کہہ لیے نہیں بلکہ پوری امت میں کرنا ہوگا یہی صیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اور برائی کے بدلے میں سختی سے پیش آنا آسان ہے اس سے جذبات کو تسکین ملتی ہے آدمی اپنے کو طاقتور محسوس کرتا ہے مگر برائی کے بدلے میں بھلائی سے پیش آنا سختی کے مقابلے میں نرمی کا مظاہرہ کرنا اشتیار کے جواب میں اعتدال سے کام لینا مشکل کام ہے اس میں نخص پہ کنٹرول کرنا پڑتا ہے اور جذبات پہ قابل پانا پڑتا ہے یہ بڑے حوصلے اور دلگردے کی بات ہے اس لئے اللہ تعالی نے فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِلَّا ذَلِكَ الْعَمِرْ عَمِّرْ عَمُورْ اور جس شخص نے صبر و تحمل سے کام لیا اور معاف کیا تو یہ بڑے مرتبے کا کام ہے امت مسلمہ کے ناجوانوں کو صبر و تحمل کی تلقین کرنا نرمی اور آسانی اختیار کرنے کی رات دکھانا آج کی سب سے بڑی ضرورت ہے اس میں علماء اکرام کا محجدوں کے خطوہ کا اہمہ کا مسلم تنظیموں کا جماعتوں کا مذہب اور تعلیم اداروں کا اہم رول ہے ہمیں اپنی نسل کو سنبھالنا ہوگا ان کے دلو دماغ کے شفتی تشدد اور باہمی تصادم کے وجہان کو کم کرنا ہوگا ہر گلی ہر چوڑائے میں لڑنے والے نوجوانوں کو روکنا ہوگا اسلام کی امن و آشتی کی تعلیم سے ان کو بہرور کرنا ہوگا اور اس کے لئے منصوبہ بندی بھی کرنی ہوگی ان کو انسانوں سے محبت کی راہیں دکھانے ہوں گی اور ان کو انسانوں کی خدمت کے لئے آمادہ کرنا اور لگانا ہوگا اسی طریقے سے اپنے تحفظ کا سامان کر سکیں گے اور اسلام کی اشارت کی راہ ہم بات کر سکیں گے وما دالیگا لاللہ بیادید و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت بہت شکریہ پروفیسر سعودہ علم قاسمی صاحب مسلمانوں کو درپیر داخلی چلن دن کے موضوع پہ بہت عام مقالہ اپنے سماس فرمایا اب دوسرا قرآن اور سائنس قربو بھوت کے پالو اور تاؤن وہاں کی رہے ہیں پروفیسر سعید مسعود احمد صاحب پیش فرمائیں گے ایک وضاحت کرنی ہے مقالہ نگار کے لئے پندرہ منٹ دیکھیا گیا ہے اور اس میں سوال جواب کا بھی موقع رہے گا سوال جواب کے ساتھ ہے الحمدللہ وکفا وسلام علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم تھگڑ اجلاس علماء اکرام فادر دانش بران ومعزد ومکرم سامین حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسے کہ ابھی اعلان کیا گیا ہے کہ میرا مقالے کا موضوع قرآن اور سائنس قربو بود کے پہلو اور تعاون باہم کی راہیں ہیں سائنس کے تعلق سے پہلی میں یہ ارز کر دوں کہ سائنس سے میری مراد وہ سائنس نہیں ہے جو مسلمانوں نے ڈیولپ کی تھی اپنے نمانے میں جس کو العلم کہتے تھے اور لوگ کہتے بھی ہیں آج علماء اکرام بلکہ وہ سائنس جس کو ہم اور آپ جو یونیورسٹیز میں کالیجز میں بڑھتے ہیں اس سائنس کی بات کر رہا ہوں یعنی وہ سائنس جو ویسٹ میں ڈیولپ ہوئی مغرب میں ڈیولپ ہوئی سائنس سے مغرب کہہ لیے چاہیں اس کو آپ اور چاہیں سائنس سے جدید کہہ لیے جیس کو آپ جو بھی کہیں آپ میری مراد وہ ہے جو وہ آپ یورپ میں ڈیولپ ہی سائنس کیونکہ ہم سب لوگ جو سائنس پڑھتے ہیں وہ کریکولم وہی ہے اس کی بنیاد کے وہی ہیں جو ویسٹ نے ڈیولپ کی تھی تو جیسے کہ ہمارے محترم امیر جماعت اسلامی ہند نے چیلنجز کے تعلق سے بات فرمائی ہے کہ ٹیکنولوجیکل جو چیلنجز میں دو کا ذکر آپ نے کیا انفارمیشن ٹیکنولوجی اور بائیو ٹیکنولوجی کا ظاہر ہے یہ کس میں صدیق کی ظاہر ہے اور ان سب کی علمی بنیاد جو ہے وہ ویسٹن سائنس ہے اس میں دو رائے ہیں تو جو ٹیکنولوجی کی پرابلمز ہیں وہ ایکٹوالی اس کے پیچھے علمی بنیاد اس کی سائنس میں پائی جاتی ہیں یہ بہت اہم بات ہے ہم یاد اٹھنی چاہیے جو جو خامی اور کجی آج سائنس میں نظر آتی ہے اس کی وجہ سے اس کا نتیجہ وہ ٹیکنولوجی میں نظر آتا ہے یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے میں یہ چاہوں گا کہ پہلے قرآن اور سائنس کے درمیان میں کچھ قرب کے پہلو بتاؤں پھر درمیان میں بہت دوریوں کے پہلو بتاؤں پھر میں بتاؤں کہ دونوں میں آپس میں کیسے ہم آہنگی کی جا سکتی ہے قریب کیسے لائے جا سکتا ہے بس سمتل سی بات ہے دونوں کو اتدائیہ میں میں نے ارز کیا ہے کہ قرآن مجید اور سائنس دونوں پروردگار پروردگار عالم کی عظیم نعمتیں ہیں جن کے بیس چمار اثرات عالم کونوں مکان پر پڑے ہیں قرآن کریم نے مذہبی پلین پر روح بصیرت ٹھونکی تو سائنس نے طبیعاتی پلین پر شمائع فروضہ کی نزول قرآن سے پہلے مشرق پلوے آفتا کا منتظر تھا تو سائنسی انقلاب سے پہلے مغرب بہرِ ظلمات میں دوبہ ہوا تھا مشرق و مغرب نزول قرآن کی تو فیل کتاب الہی کے نور سے منور ہوئے تو سائنسی ایجادات و اقتشافات سے دنیا روشن دی قرآن کی دعوتِ غور و فکر اب جزدانوں میں بند ہے اور اس کتاب سے آج فرح مردے مستفید ہو رہی ہیں تو دوسری طرف مغربی سائنس پر مغربی ٹیکنالوجی دنیای انسانیت کو موت کی دہلیت پر پہنچا چکی ہے جس کا تب سے بڑا مظہر ماہویاتی گوبران ہے قرآنِ مجید کیا ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں مذہب ایک آپس میں کیونکہ ایک کمپریٹیو آنالیسس ہے اس لیے بتانے کے لیے کہ قرآنِ مجید رب العالمین کا کلام اور سرچشمہ علم و ہدایت ہے اس کتاب کا علم زمان و مکان کی حدود و قیود سے وراؤن وراؤن ہے یہ کتاب اسی لیے نازل کی گئی ہے کہ انسان کو مشاہدے پر مبنی اقل اور حواس کی تنگنائیوں سے وحیِ الٰہی کی عدیفاتوں سے حدود شناز کرائے یہ کتاب اسی لیے نازل کی گئی ہے کہ انسان کو عالمِ شہادت کی محدودیتوں سے اور حد بندیوں سے نکال کر عالمِ غیبِ شہادہ کا ادرات کرائے یہ کتاب ہر زمانے کے جملہ علوم کو محمید لگاتی ہے اور ان کی حقیتی ترقی کی زمانت دیتی ہے یہ کتاب اپنے سارے مشمولات میں غیر تقید پذیر ہے نیر اس کی تروتازی لازوال ہے جس میں فرسودی کا شائبہ تک نہیں یہ کتاب تخلیقِ خداوندی میں مسلسل غور و فکر کی دعویت دیتی ہے معروضی استمبات کی علمبردار ہے اور جس تجوہِ حق کے لیے ہر آن متحرک رکھنا چاہتی ہے سائنس کیا ہے فطرت اور عالمِ طبیعی کا وہ منظمی سسٹیمیٹک علم جو مشاہدہ تجربہ اور پیمائش سے ماخود ہے یہ سائنس کی تاریخ میں آتا ہے سائنسی دقائق کا قابل تحقیق اور تقضیب ہونا نفس مسلہ کا قابل معاینہ اور تجربہ ہونا سب ہی شرائط ناغذیر ہیں اور سائنسی حقائق کی قسوٹی ہیں اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ اس میں تو یعنی تقضیب بھی آتی ہے اور اس کی تقضیب بھی آتی ہے لیکن قرآن پاک کے بارے میں ہم تقضیب کی بات تو کرتے ہیں لیکن تقضیب کی بات ہماری ہاں داہر ہے اس کی اجازت نہیں ملتی سائنس میں کوئی حقیقت حقیقتیں مطلق نہیں ہیں آپسلوٹ ریالیٹی نہیں ہیں نہ آپسلوٹ ٹوچ ہے کوئی اور نہ صرف سارے نظریات ناقش ہیں نہ مکمل ہیں بلکہ سائنسی حقائق بھی دلکل اضافی ہیں ریلیٹیو ہیں مثلاً مارٹہ اور انیرٹی دونوں سائنسی حقیقتیں ہیں مگر دونوں ایک دوسرے میں تبدیل ہو سکتی ہیں لہذا دونوں اضافی ہیں سائنس کسی زمان و مقام اور مخصوص تجرباتی حالات جسے ہم ایکسپیرمنٹل کنڈیشن کہتے ہیں اس میں ایک تجرباتی حقیقت امپیریکل فرق تک مہتنے کا دعویٰ کرتی ہے یہ حقیقت قل نہیں ہوتی کبھی بھی آپسلوٹ ٹوچ نہیں ہوتی بلکہ دوسرے حقیقت ہوتی ہے پارشل فرق ہوتا ہے اور حقیقت کے تجرباتی روح تک ہی جاتی ہے یہ اور اس کا طریقہ کار جو ہے وہ ریڈکشنیزم ہے یعنی جس سے کل کی تعبیر تجرب جانا قرآن مجید اور سائنس میں بنیادی فرق کو میں نے بتایا ہے پھر ایک پوری ہیڈی میں تو علم سائنس علم اشیاء اور مظاہر کائنات کے علم سے عبارت ہے جو علم اصما کی ایک شاق ہے جس میں انسان اشیاء کے اصاف سے آشنا ہوتا ہے جبکہ علم ہدایت سے معامور قرآن حکیم کے ذریعے وہ خالق کائنات کے اور اصاف کی معنی پر حاصل کرتا ہے علم اصما کا مہدان اکار اس کائنات کے طبیعاتی نظام دی جستدو اور اس کی پردہ پشائی ہے جبکہ علم ہدایت کا داریکار انسانی قلب اور نفس کا تشکیہ ہے سائنس اشیاء کی تفصیل سے بحث کرتی ہے جبکہ قرآن مجید حقیقت اشیاء سے بحث کرتا ہے سائنس مخلوقات کائنات کے سطھی ادراک پر کانے ہو جاتی ہے جبکہ قرآن کریم مخلوقات عالم کے منصف اور مقصد تقلیق سے آسنا کراتا ہے سائنس سے جدید خالق کائنات کے وجود اور خدای تصرفات سے گریس کی حامی ہے جبکہ قرآن مجید کی بنیادی بھیسی صفات باری تعالیٰ پر ہے اور اس کا اصل دور توحید الہ تصرفات ربانی کے تفضیل بتانے پر ہے علم سائنس ایک انسانی کاوش ہے جس میں ہر آن تقیر اور ترمیم اور تنصیح کامل جاری رہتا ہے جبکہ قرآن مجید کلام الہی ہے جو اپنے معنی حقائق اور حکم میں اٹل اور ناقابل تغیر و ترمیم ہے پھر قرآن اور سائنس میں باہمی تعاون کی راہوں کے تعلق سے میں نے کچھ باتیں عرض کی ہیں اس میں ایک نکتہ یہ ہے کہ عالم اسلامی میں علم سائنس کے احیاء اور ارتقاء کے لیے قرآن مجید یقیناً مصبت رول ادا کرتا ہے اور سائنس کی اصلاح میں قرآن کی رہنمائی کی ضرورت ہے تاکہ یہ پوری طرح علم نافع بن جائے مجید مولانا نے ابھی دعا دی کی تھی اسی تعلق سے میں باہم نساب سائنس یعنی کریکو لم سائنس کا جو ہے اس کے تعلق سے میں نے کہنا کچھ چاہا ہے کہ نساب سائنس کی تدوین میں قرآن حکیم اصولی و فروعی دونوں سطحوں پر ہدایت دیتا ہے سائنس سے مدار پیدا کرنے میں قرآن حکیم کے رہنمائی سے بہتر کوئی رہنمائی نہیں ہے اور مسلم سائنس آنوں کا قرآن کی تبلیغ و اشارت میں مصبت رول ادا کرنا بھی تعاون باہم کا ایک ذریعہ پھر میں نے چند حقائق اور موضوع بحث سے مطلق گفتگو کی ہے اس میں پہلی بات یہ بتائی ہے تاریخی کہ مغربی سائنس و فلسفہ کی تشکیل اور احیاء کا بنیادی محرک دلواسطہ طور پر قرآن مجید کی تحریک تحریک تفکر اور تدبر ہے اس میں میں نے یہ عرض کیا ہے کہ مغربی سائنس و فلسفہ اس دنیا کو علم و دب و صحت میں جو کچھ ابن سینہ سے ابو دکریہ رازی سے ملا علم حیات و ریاضی میں الکندی سے ملا فلسفہ میں ابن رج و غزالی سے ملا تاریخ و سماجیات میں ابن خلدون سے ملا لغرافیات و سیاست میں البیرونی سے علم نباتات میں ابن نفیس سے طب و جراحت کے علاق میں ابو قاسم و لحراوی سے ریاضی و الجبرہ میں الفارزمی سے اور ان کے علاوہ البتانی الفارابی ابن حیسم جابر بن حیان وغیرہ سے جو کچھ بھی دنیا سائنس فلسفہ کو ملا وہ مسلمان کی ایسی علم میراس ہے جس کوئی مثال دنیا میں نہیں ملتی یہ تمام اباقعہ قرآن دعوت و غیر و فکر کے پروردہ ہیں اور علم بردار ہیں جدید سائنس فلسفہ کے یوروپی بانی اور علم بردار ان مسلم اباقرہ ہی کی کے اصلاح کے رہنمہ اصول قرآن تعلیمات کے روشنی میں وضع کرنے ہوں گے مہترم پروفیسر رفض صاحب شاید پر خاصی تفصیلی روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ پھر سائنس کی اصلاح کے لئے رہنمہ اصول کا ایک اجمالی خاطہ میں اپنے مقالے میں ہونی چاہیے اس کتاب الہی کے مطابق دنیا کی ہر چیز کا اس پر حق ہے بہت اہم بات اس کتاب الہی کے مطابق دنیا کی ہر چیز کا اس پر حق ہے اگر اس نے پورا حق عدا نہیں کیا تو دنیا میں اللہ تعالی قانون فکر اور آخرت میں قانون اخلاق سے کوئی انسان بچ نہیں سکتا تیسرا پوائن بتایا ہے میں نے اسلاح کے تعلق سے قرآن حق کے مطابق اس کائنات میں بہترین و مکمل تباؤن پایا جاتا ہے اور خدا کا حکم ہے کہ اس کائنات تباؤن کو نہ بگاڑ جائے اس کائنات میں مخلوقات عالم سوائے انسان کے سب مخلوقات یعنی رساقت کا رشتہ استبار کرنا چاہیے نہ کہ رفیق کے بجائے فریق بن کر عدوات کر آس ایسی طرح اس کو پوری کائنات بمانی نیچر سے دوستی کا رشتہ پائم کرنا ہے نہ اس تحصال کے طرح کا ایس پولیٹیشن آنیچر یہ ہماری سائنس کا نارا تھا تو نہیں ہے یہ سب پوسٹ موڈرن ایزن کی اگر اگر یہاں پر دو سنتیں ہیں ایک man made چیزیں ہیں man made products ہیں ایک god made products سوال یہ ہے یہاں پر کہ ہماری god made جو چیزیں ہیں جیسے ہم خود اس کے creator ہیں اور ہم اس کے لحاظ سے اس پر غلط طریق استعمال کرتے ہیں اور خدا کے حریف بن گئے یہ ہی ہے مسئلہ سے بڑا کہ ہم خدا کے حریف بن گئے competitor بن گئے god made چیزیں ہیں من made چیزیں تو من made چیزوں کو ہمیں اپنے پر بڑا سخت پیچیز ہیں جیسے یونانی میڈیسن ہیں ہربل میڈیسن ہیں اس میں اللہ کی چیزوں سے ہم ساتھ اٹھاتے نہیں ہم اپنی چیزوں ساتھ اٹھاتے ہیں اس کے نقصان داخل صاحب ہیں اور دوسرے ڈاکٹر کے ہوں گے تو یہ چیز بہت اہم ہے کہ خدا کی کائنات میں اس سائنس کی اطلاح کی قرآن رہنمائی بتائی ہے کچھ قرآن مجید سائنس تدیس کے نصاب کو انسان ذہن کی نشو نماء اور پاکیز کی صیرت اور بلندی اخلاق کی آدیاری کی بنیادوں پر تشکیل دینے کا حامی ہے اور سائنس نصاب کے لئے بہترین اقدار اور رہنمائی اصول قرآن کرتا ہے یہ رہنمائی اصول بتائیں اور یہ پانچھے ہیں بڑے جو انشاءاللہ آپ جو پڑھیں گے تو آپ کو اندادہ ہو جائے گا پھر میں قرآن اور سائنس میں تعاون باہم کے ذرائے بتائیں پہلے چیز بتائی ہے کہ حاملین علم سائنس کا اشاعت قرآن میں ممکن تعاون کیا ہو سکتا ہے علم سائنس کے حاملین تین جہاں سے قرآن مجید کی تبلیغ اور اشاعت میں اپنا حصہ ادا کر سکتے ہیں سائنس علوم کے ارتقاء اور سائنس انکشافات کی مدد سے خالق کائنات کی قدرت ربوبیت رحمت اور حکمت کی رشید مولانا موجودی سید قدر شہید نے ان امور سے مدد لی ہے اور ڈاکٹر داکر نایت انجینئر وقار حسین وغیرہ اس طبیعے کے کام کر رہے پھر دوسرا پوائنٹ میں رہا ہے کہ قرآن بیانات اور سائنس انکشافات میں ہم آہنگی کے مثالوں کے ذریعے مغربی تعلیم یافتہ لوگوں میں شک و رفع کرنے کی طریقہ دعوت کے رشی احتمال کہہ جا سکتا ہے ان کے لئے آیات سورہ نسا کی انبیاء کی انمل کی داریات کی فرقان کی میں نے دی ہے پھر اس کے بعد میں نے قرآن بیانات اور سائنس انکشافات پر اہم آنگی آیات تنوری مایات لینا سلا سا کی انف سیم حتی یا تبیین اللہ من او دھا یہ قرآن پاک کی صدا کی گواہی دیتی ہے اور دنیا میں جو کچھ بھی آج سائنسی ہوں یا غیر سائنسی انکشافات ہو رہے ہیں مختلف انکشافات ہوتے رہے ہیں اس میں میں اپنے سائنس کے میدان کی بات کر رہا ہوں کہ اس کے ذریعے سے ہم قرآن پاک کی صدا پت کو ثابت کر سکتے ہیں اور یہ ہمارے لئے بہت اہم ہوگا پھر ایک بات میں نے بتائی کہ ہم کچھ ایسے قرآن میں اشارے ہیں ان اشاروں کے ذریعے سے تحقیق کر سکتے ہیں ایک آیت میں لی ہے وَقُلَّ اِنسَانٍ اَلْتَمْنَاهُ تَوَائِ رَهُ فِي اُنُو قِهِ وَنُخْرِجَ يَوْمَ القیامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ منشورًا اِقْرَا کِتَابًا قَفَا بِنَفْسِ تِكَلْ يَوْمَ آلَيْكَ حسیبًا بنی اسرائیل کی تیرہی چود ہی آیت ہے ہم نے ہر انسان کا نصیبہ اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے اور قیامت کے روز ہم اس کے سامنے اس کا نام آیا مال نکالیں گے جسے اپنا اپنے اوپر کھلا ہوا پائے گا اس پر میں سائنس کے سٹورنٹ کیا جیسے توجہ جلانا چاہتا ہوں کہ اس میں کچھ باتیں ہیں اور اس کے اندر یہ کہا سی انہوں ہوتے ہیں تو میرے نظر میں اسٹم جو ہے یہ برین کا اسٹم اس کی بہت سی باتیں ابھی پتا نہیں ہے یہ بہت ہی ابھی تک اس کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو چھپی ہوئی ہیں وہ ہمیں نہیں پتا میں یار کرنا چاہتا ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ نے جہاں پر ہمارے ایسا ریکارڈ رکھا ہوا ہے جو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے لیائے گا لیکن وہ تو قیامت کی بات میں چاہتا ہوں دنیا میں سائنٹیفک ریسرٹ رہی ہیں اور مختلف زمانوں میں یہ بات آ رہی ہیں آج بھی کچھ سامنے آ رہی ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی سائنٹیفک رسط ایسی ہو سکتی ہے اور ہو بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے مبارک ساو یہاں بیٹھے میں اس طرح توجہ من کو بھی جلانا چاہتا ہوں کہ اس طریقے سے معلوم ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ریکارڈ ہمارے سامنے لے آئے گا ریکارڈ اس کا مسئلہ کوئی ایسا نہیں میں بہت سی بات کہیں بات فتم ہو رہی ہے قرآن پاک میں بہت سی آئیت بود کے پہلو واضح کیے گئے پھر میں نے بتایا کہ مسلم سائندہ قرآن تبلیغ اشارت میں کیا آپ مصبت روز کر سکتے ہیں لیکن یہاں یہ بات بتائی ہے کہ سائنس قصدی علم کی ایک شاق ہے جو حرآن تقیر پذیر ہے جبکہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اس لہذا سائنس قرآن کریم کی صداقت اور حق انجل کی قصوٹی ہرگی نہیں ہوتا اس کے برخلاف قرآن کریم جملہ عمور و علوم میں حق و باطل کی قصوٹی ہے سائنس تحقیقات کے لیے اشارے مہردک بھی فراہم کرتا ہے واثر دعوانہ الحمدللہ رب العلہ شکریہ سہید محصود حمد صاحب معاشیہ سمطلیق جدید چیننج کے موضو پہ ڈاکٹر وقار انور صاحب مقالہ پیش فرمائیں گے آپ سے درخواست ہے ایک درخواست ہے کہ موبیل سائلنٹ میں کرنا یا آور ویڈیشن موڈ میں کرنا بسم اللہ درخواست مقالہ تقریبا سولہ سو الفاظ پر مستبیل میں پڑھوں گا نہیں پہر پارے گراف آخر سنا دوں گا باقیہ میں پانٹ سنوٹ کر لیا ہیں انہوں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا اور جس وقت پورتہ ملے گ مکمل ہو جائے شاہد معاشی سے متعلق جدید چیلنجز مربجہ معاشیات اپنی افاظیت کھو چکا ہے اس سے انسانی دنیا کے معیشہ سے متعلق مسائل کی ملصفان حل کی توقع مہاد ہیں آج دنیا میں ظلم و بربریت کا دار و دورہ ہے ان میں اکثر کا سر رشتہ مربجہ معاشی نظام سے جڑا ہوئا ہے دور جدید میں حقیقت بلکہ عملی یہ دونوں ایک ہی نظام حیات کی دو شاہ ہیں ہو سکتا ہے اپنی 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 غیر عملی دعویوں کی بنا پر یہ دونوں باہا متصادم دو طریقے سمجھے جاتے ہوں لیکن آج ہم جس مقام پر باتیں ہیں ان میں کوئی جوہر فرط تلاش کرنا دونوں کی طریقے اگر چکی ہے اور اپنی عملی صورت کے لحاظ سے دونوں ایک یہ کم ایک جان دو خالد ہو چکے ہیں اس تمجیز کی بات یہ وطوب کی ہے مسئلہ کی نویت کیا ہے دیکھیں بڑا مسئل بہت ہیں لیکن میں چار باتیں نوٹ کی ہوں پہلا مسئلہ یہ دو تریتے اکثار کرتے ہم مسئلہ کی لوگ یہ یہ ہوتا ہے ہم جتنا پروڈکشن سرویس ہوا ہے اس کے ویلو نکال لیتے ہیں جس سرویس زیادہ ہوتے کچھ معاملات جو ادھار کی بھی ہوتے ایڈوانس ہوتے ہیں یہ تمہ بیشنے اعتماد اعتماد اگر کم ہو جائے تو اعتماد تباہ ہو جائے یعنی اعتماد کی کمی دس پرس بھی ہو جائے تو دیگر اعتماد بھی بائی ہو جائے گی ایک مسئلہ دنیا کا آج کی منشت کا یہ ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں سرمایہ کا ضرورت ہوتی ہے اس میں دو طریقے ہو سکتے ہیں ڈیٹ کا اور ایکویٹی کا قرص کا یا مالیہ کا سرمایہ کا کہتے ہیں دنیا میں یہ بن رہی ہے کہ سرمایہ کا رواج کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے تیسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو کورپریٹ سیکٹر ہے اس کا سائز اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ دنیا کے بہت سارے ممالک پر حاوی ہو گیا ہے بلکہ کچھ کورپریٹ سیکٹر مٹیل ایش اتنے بڑے ہیں کہ بہت سارے ممالک سے زیادہ ان کی اکنومی ہے اور میں اس بات کو نوڈ کیا ہے حملہ نہیں ہو رہا ہے کہ وہ کنٹرول نہیں کر رہے ہیں بلکہ ان کے پروردہ ان کے حکومتوں کو چلا رہے ہیں اس لئے ان کے مفادات پر فیصل ہو رہے ہیں جو معاملی مفادات سے منافی ہیں ایک بڑا مسئلہ معیشت دنیا کا یہ ہے کہ جو مستقبل کے وسائل ہیں وہ آج سمال ہو رہے ہیں ہم جب انسٹالمنٹ پر سمان خریدتے ہیں تو آگلے مہینے کے آمدلی اور بعد مہینوں کے آمدلی کی بنیاد آج خرید رہے ہوتے ہیں اور یہ پوری دنیا میں ہو رہا ہوتا ہے نتیہ یہ ہوتا ہے کہ محولیات خراب ہوتے ہیں بڑی وجہ محولیات اثباب ہیں یہ تو گفتو کرتے ہوئے کہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ معیشت میں اقدار کی نفی کی جاتی ہے جہاں بے عجیزہ کہا جاتا ہے ایکنومکس is value neutral کتاب میں لکھا جاتا ہے کوئی گفتو کی آتی ہے کوئی تعلق ایکنومکس کا اقدار سے نہیں ہے ایکنومکس یہ کیجئے ایفیشنی کے ساتھ دستی موٹ کیجئے وغیرہ لیکن پورے پروسس میں value کے کوئی اگر نہیں ہے نتیہ یہ کہ ایکنومکس کے اپنے گولز ہیں فل امپلائمنٹ کے اور ریٹ اف فاصل ریٹ اف گروز کے وہ اچیف تو ہو جاتے ہے لیکن فائدہ پر پولیٹ نہیں کرتا ہے نیچے نہیں پہنچ تا دوسری بات جو میں نوٹ کی ہے کہ یہ جدید معاشیات ہے اس کے تاریخ خوشکر سے 400 سال کی ہے اسی 400 سال میں سود جو اس کی پہر شر تھا اب خیر بنی گیا ہے جو چاہے آپ کو حسن کرش مسائل کرے مسلم آب تھی انسان پوری تاریخ میں سود ناغوان موجود رہا ہے سود شر کی بہت شکل موجود نہیں لیکن یہ سود حال میں بن گئی ہے کہ سود کی بغیر معیشت نہیں جب سکتی ہے بلکہ سود کی بغیر معیشت کی بغیر تاجیب ہوتا ہے کہتے ممکن ہے تو شر خیر بن جائے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور بہت بڑی وجہ ہے تیسری بات جمعہ یہاں نوٹ کی ہے کہ معیشت میں لین کے لین دین میں معاملات کرنے میں دماغ کا قیاس سرائی کا اسپیکولیشن کے رواج بہت زیادہ ہو گیا ہم مادار میں خید و فوکس کرتے ہیں ضرورت کے تحت ہماری ضرورت ہوتی ہے خریدنے کی بیٹنے کی بنانے کی جو بھی ضرورت ہو ضرورت سے الگ صرف جوے کی بنیاد پر لین دین کرنا یہ بہت بڑے خرابی ہے جہید معیشت میں پیدا کیا ہے یعنی انسانوں کی بنائی ضرورت کو پوری کی بغیر آدمی دولت من ہو سکتا ہے بلکہ انسانوں کے نقصانات کرکے بھی ضرورت رکھتا ہے آئی ہم آئے دن دیکھ رہے جو آج کے معیشت بڑی خرابی ہے سوال یہ ہے اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے سب سے پہلے سوال ہمارے میسوڈوڈوجی تاریخ گار کا ہے کیا مسئلے کو حل کرنے کا کوئی انقلابی طریقہ ممکن ہے حریت ممکن ہے یا نہیں میری واضح رائے یہ ہے کہ طریقہ ایورش نہیں ہوگا ریورش نہیں ہوگا تدریجی ہوگا حریت نہیں ہوگا عقائق کی تبدیلی یک یک لقص ہوتی ہے معاملہ کی تبدیلی یک لقص نہیں ہو سکتی ہے اس کے بہت سارے وجوہ ہے ایک وجہ یہ ہے کہ تبدیلی کرنے والی آپ پیش کر رہے ہوتے آپ بھی بازے نہیں ہوتے ہیں کون سے معاملہ کیسے حل ہوگا ہر زمانہ ہر علاقہ ہر اکرامی ہر معیشت کے نئے مسائل ہیں اور ہمیشہ مسائل دلتے رہیں گے کوئی ایک مستقل حل نہیں ایک عقیدہ دیدی ہر کام آ جائے گا وہ عقائد کی طرح معاملات نہیں جنتے ہیں معاملات کی دنیا میں حروریت ممکن نہیں ہے معاملات دنیا میں تجھری ممکن ہے بنای تصور ہے ہمارے ہاتھ بینک بن کر دو فلان کر دو سف حال کر دو وہ نا قابل عمل حکمت کے خلافے اس کے بعد میں حق کی ہے اسی طرح اکار کے حوالے سے حق کرتے ہوئے اور ختم بھی ہو اس کے بعد دیکھئے اس کے موجود کے منشط نے بہت سی خرابیاں پیدا کی ہیں لیکن بہت خیر موجود ہے معاملات کی دنیا میں ہم یک لق تھی جو ختم نہیں کرتے ہیں جمارت گناہ جو حصہ مضبوط بچا کر رکھا جاتا ہے یہ بہت اہم کام ہے فساد فرد نہ ہو جائے دلی کے عمل میں ریولوشن نہیں ایولوشن ہو تو جو چیزیں مفید ہیں ان کو جالی کا ضرورت ہے جو چیزیں مفید ہیں وہ امت کا سرمایہ ہے بلکہ انسانیت کا سرمایہ جو چیز ناموشید ہے ان کی اصلاح اختصو کرنی چاہیے اور اسی بات ہے تبدیلی کا نقشہ ایکار ہے واضح ہونا چاہیے ذہن ہونا کس process سے کتنے time frame میں کس کوشش سے تبدیلی کی جائے گی دنیا میں خاصی بڑی ایسی companies موجود ہیں جو debt free ہیں جاپان جو کوئی قرض نہیں لے کہ ہندر پر سیکیوٹی بزنس کرتی ہیں بڑے کاروبار ہیں جاپان کی موٹر کمپنی ہیں اور امریکہ کی آئی ٹی سیکٹر کمپنی ہیں ان کی تجربات ہیں مطلب جو چیز میں کہ رہا تھا کہ سوٹ کی بگار ممکن ہے تو آج بھی ممکن ہے اس پہ جادی کے ضرورت ہے تاکہ اس پروسس کو لمبا کیا جائے ویسے ہی جدید دنیا میں کاروبار کا سب سے کام ہوا اس کا مطلب کر اور اس بات کو تلاش کر اور اس سے آخری بات یہ نوڑ کی ہے کہ ہمارے ہمارے بہت گفتوگو ہوتی ہے بہت شوق گفتوگو کرتے ہے اسلامی بینکنگ اور یہ اب ہماری جماعت میں اس برسو ہو بھی کی ہے میں تیسی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جسے کتین اکنومی میں کام ہوا ہے وہ پروڈکشن بیس اکنومی نہیں ہے فلیڈ خریدنے اور کار خریدنے کے فلیڈ کے لیے ہمارے لئے کسی کام کا نہیں ہے ہمیں پروڈکشن بیس ملک کے اندر نئے تجربات کرنے ہوں گے نئے حالات میں اور اس کے سلسلے غصو ختم کرتے بات کی ہے یہ جو مستقبل کیام آج خرج کرتی جاتی ہے ہم سب کرتے ہیں ہم دونے مکھان بناتے ہیں بچوں تعلیم کرتے ہیں اور پہ آگے قسطوار ادائیگی کرتے ہیں اس کا مسئلہ یہ ہے کہ افراد و خاندان بھی کرتے ہیں ممالک بھی کرتے ہیں اس بات کی ضرورت ہے کہ کوئی نورم ہو کہ آدمی کس حد تک مستقبل کے آمداری کو استعمال کرے گا یا کلخ بن کنا ممکن نہیں کچھ تو ہم سب کریں گ ملک بھی کرتے ہیں دونوں کے نورم کے ضرورت ہے جس ہم نورم بنا ہو ہے 3.5% تک لارہ ہے جیس کیا جیس کیا جی پی یہ نورم ہے اس نورم بنیادی خراب نور کر لی جا ہم اور آپ اگر بجٹ بنائیں گ پر خاندان کا اپنے مہینے کا ہم یہ دیکھیں گے کہ عامدلی کتنا کم ہے کتنا کر لے اپنے خراجات کے حوالے سے دیکھیں گے ہمارے پر کتنا اسیٹ ہے اسی نہیں دیکھیں گے جی ٹی پی اسیٹ کا نام ہے جی ٹی پی کا حوالہ بی تک حوالہ ہے ٹوٹل انکم کا شیر پر ایک مامی کو تیہ کرنے جائیں کتنا فسکل دیفیشیٹ بنائے گی ہم سب بیقوب بنائے جا رہے ہیں بیقوب کنٹرول کیا جا رہا ہے وہ کنٹرول ہی مناسب ہے اثر رویت یہ کہ ہر ملک اپنے ملک ٹوٹل ایسیٹ کا تیشدہ حصہ ہی ڈیفیشیٹ فرانسی میرے اتنے ہی زیادہ وہ حکومتیں کیا کرتی ہیں نوٹ چھاب دیں گی یا پھر وہ آپ کے قرض دیں گی بہا سی اپنے لوگوں سے تو اس سیسے میں میں تجویز دی ہے اور آخری کفتگو کرتے بھی بات تی ہے کہ جو میں پڑھ دوں گا اپنے آخری پاریغراف کے وہ زر کی پیداوات دنیا میں منی تکریشن ہو رہا ہے یہ اس کے بارے میں زر کی پیداوات تجویز طرح زر کی پیداوار سوٹ کے ساتھ ہوتی پیداوار ہی سوٹ کے ساتھ ہے مزر اقوانی لین دین میں امریکی ڈالر کی بلکہ ظاہر منصفانہ بلکہ ظالمانہ بالا دستی ہے آج کی سسٹم میں زر کی کل کمیت تجویز میں سونے کی میار گولڈ سیڈر کو ختم کر دیا گیا ہے اور یہ عالمی اور بین ملکی لین دین کا انحصار امریکی حکومت انتظام کے مزی کے سہن ہو رہا ہے کوئی حکومت کوئی امریکہ کو باہی پاس کر رہی نہیں کر سکتا ہے اصلاح حال کا کوئی بھی عمل اس معاملے کے مزر نہیں ہو سکتا ہے آخر روانہ بہت 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 شکریہ ڈاکٹر اوکا رنمر صاحب آپ نے معاشیات سے متعلق جدید چلنجز کو پیش فرمایا اب میں پروفیسر اسمر بیگ صاحب سے تخص کرتا ہوں کہ آپ آئند اور جمہوریت میں فرستائیت کا غلبہ موجودہ سیاسی کشم کے تناظر مقال جی آخر سلام علیکم صدر کی عزاز سے میں کچھ باتیں موجودہ سیاسی جو مسائن ہیں اس کے تعلق سے کروں گا جو ٹاپک دیا ہمیں آشد بھائی نے وہ یہ تھا کہ فرستائیت کا غلبہ اور ان طاقتوں کی یہ طاقتیں مضبوط کیوں ہو رہی ہیں دو سوال ہیں مہین کی ایسا کیوں رہا ہے اور جو ہو رہا وہ کیا ہو رہا ہے پہلے سوال سے شروع کرتے ہیں کیا ہو کیوں رہا ہے دیکھئے ان سارے مسائل ہیں ان کی مہین وجہ کیوں ہو رہے ہیں وہ سیاست سیاست لفظ میں نے اس لئے یوز کیا کیونکہ عام طور سے ہم لوگ سیاست کا مطلب صحیح اپنے گھر سے باہر جو کچھ بھی کرتے ہیں صبح سے شام تک جس کا اثر دوسرے انسانوں کی زندگی پر پڑھتا ہے وہ سیاست تو ہم سب سیاست میں مطلب ایسا نہیں کہ صرف جو لوگ ایم پی یا ایم ایل بنے ہوئے ہیں وہ سیاست میں ہم سب سیاست میں یہ بات لگ ہے کہ ہمارا کام کچھ بھی ہے اس کا اثر اچھا یا برا کم انسانوں کی زندگی پر پڑھلا اچھا یا برے کام اثر زیادہ انسانوں پر پڑھلا اب ہمارے جیسے ممالک میں جیسے ہندوستان ہے ہمارے یہ جو سیاست ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں پبلک سفیر جو بہا کا سفیر ہے ہمارے گھر سے بہا اس کو کہتے ہیں پولیٹکس آف اسکیرسٹی اور عام طور سے جو ویسٹرن کنٹریز ہیں مطلب بہت باریگی میں نہیں جا رہا کیونکہ وقت کم ہے وہاں پر جو سیچویشن اس کو کہتے ہیں پولیٹکس آف پلنٹی عام طور سے وسائل کافی ہیں لوگ کم ہیں اس لئے وسائل کے اتنی مارا ماری نہیں ہمارے جیسے ممالک میں وسائل کم ہیں آبادی بہت ہے اور سرکار کو پورا سائل نہ کر پائے تو اس حالات جب جو بھی پارٹی پاور میں ہوتی ہے وہ اور دوسری سیاسی جماعتوں کو یہ حالات اچھی طرح معلوم ہیں تو ان کا تیمٹیشن یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ ایک دوسرے سے کمپٹیشن اس چیز پر کریں کہ ہم لوگوں کی ضروریات کو پورا کریں گے تو جو پارٹی آج حکومت میں وہ بھی فیل ہوگی اور جو اگلی آئے گی وہ بھی فیل ہوگی اسے پہلے سے معلوم ہے تو یہ سیاسی جماعتیں کوشش کرتی ہیں کوشش کر رہی ہیں کرتی رہی ہیں ہمارے ایسے ملک میں کہ ہم اس پورے کمپیٹیشن کو اس میدان سے دوسرے میدان میں شفٹ کر دی دوسرا میدان کیا ہے جس کو کہتے ہیں آرٹیفیشل ایشوز یا سیوڈو ایشوز کہیا تو ایک ہو گئے ہمارے ریال ایشوز اور ایک ہو گئے سیوڈو ایشوز ریال ایشوز آپ کو سب کو بتا ہے روٹی کپڑا مکان نوکری ہیلت یہ ساری چیزیں ہم سب کو معلوم ہے ہماری ضروریات ہیں ہر انسان کی ضروریات جو بہت مشکل ہیں کیونکہ ان سب کے لئے ریسورس چاہیے اور ان کو پورا کرنا بہت مشکل ہے جو سیوڈو ایشوز ہیں جو دوسرا میدان ہے جس میں جو ایشوز ہوتے ہیں جن کو کہتے ہیں ایموٹیو ایشوز جذباتی ایشوز جن کا تعلق آپ کے جذبات سے جس میں ہمیں کچھ کرنا نہیں اس لئے اچھی باتیں کرنی آپ کو خوش کرنا ہے یا سیٹس پائی کرنا ایک بہت مشہور سکولر ہے جن کا نام ہے ارنیسٹو ایو لاؤ انہوں نے ایک ایجاد کیا بڑا اچھا ٹرمی اس کو کہتے ہیں ایمٹی سگنیفائر ایمٹی سگنیفائر کا مطلب ہوتا ہے جیسے کوئی ایک بلون ہے تو اس میں ہوا بری جائے تو دور سے بہت بڑا لگ رہا لیکن ہم سب کو پتا ہے کہ اس میں کچھ نہیں ہے وہ اتنی بڑا سا ہے اس میں صرف ہوا تو ہوتا یہ کہ یہ پولٹیکل پارٹیز آپ کے سامنے سیڈو ایشو میں کچھ اگزامپل دیتا ہوں سیڈو ایشو جیسے ذات پاک کا ایشو کاسٹ ریجنل جگہوں پہ ہندوستان میں ریجنل چلنا ہے لنگو زبان آپ کی زبان اچھی کی میری زبان اچھی آپ کی ذات بڑی کے بنا پر لوگوں میں کمپیٹیشن تو دی ایکسٹینڈ وائلنس مطلب وائلنس بھی ہو جائے کمینل ایشو تو ان سارے ایشو میں جو سارے ایموٹیو ایشو ہیں اس میں سب سے زیادہ ایفیکٹیو ایموٹیو ایشو ہمارے جیسے ملک میں کون سا ہے کمینل کیونکہ لنگوزم میں کچھ لوگ آئیں گے ایک زبان کا دوسرے زبان سے کمپیٹیشن ہوگا ایک علاقے کا دوسرے علاقے سے کمپیٹیشن ہوگا اس میں لیمیٹیڈ لوگ ہوں گے ایک کاسٹ کا دوسری کاسٹ سے کمپیٹیشن ہوگا لیمیٹیڈ لوگ لیکن جب ایک مذہب کا دوسرے مذہب سے کمپیٹیشن ہے تو تقریبا پورے ملک کو آپ involve کر لی رہے اور مذہب سب سے زیادہ emotive issue ہے یہ اس کے اوپر بہت سی studies دنیا میں ہوئی ہیں ایک دنیا میں بہت بڑے scholar ہیں columbia university میں professor emeritus ہیں روبرٹ پاکستر جن کو کہتے ہیں father of studies on تو انہوں نے انہوں نے جو فیشزم کے اوپر کتاب لکھی ہے مذہب جو فیشزم کا میں ذکر کر رہا ہوں فیشزم جو ہے وہ کمیللزم سے ذرا اور اوپر کی چیز کمیللزم آپ سب کو پتا ہے ہندوستان میں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ دو مذہب کے بیچ میں آپ میں ظہر بھر جانا کہ لوگ مذہب کے بنا پر ایک دوسرے سے نفرت کریں اور لڑائی کریں یہ کمیللزم ہے فیشزم اس سے بھی آگے کی چیز ہے فیشزم میں یہ ہے کہ آپ کو ایک انٹرنل انیمی تلاش کرنا ہے کہ آپ کے جو مسائل ہیں اس کے لیے کوئی اٹھاتے کسی ذات کے لوگ کو اپنی طرف کرنا کسی زبان کے بولنے والوں کو اپنی طرف کرنا کہ آپ ہمیں ووٹ دیں اسی طرح ایک مذہب کے لوگ کو اپنی طرف کرنا ٹھیک ہے آپ نے لوگ کو موبلائز کیا مذہب کے نام پر آپ سب کے لئے میں کام کر رہا آپ سب میرے ساتھ آئیے اب کچھ دنوں بعد سب سمجھتے ہیں کہ اتنے دنوں سے تو میں کہ رہا ہوں کہ آپ کے لئے کچھ کروں گا نہیں کچھ کیا نہیں جیسے بہت کچھ دن میں شاید سمجھ جائیں یا شاید ان کو لگنے لگے کہ ہمارے ریال ایشوز بہت پرس کر رہے ہم کو ہمیں نوکری نہیں مل لئی ہمیں کھانا نہیں مل لئی تو اس کے ساتھ ساتھ کیا کرتا ہے فاشزم کی ایک انٹرنل انیمی کر دیتا اور ایک پولیٹکس شروع کرتا جس کو کہتے ہیں پولیٹکس آف وکٹیم ہوت اور اس کا کوئی تعلق اقل سے نہیں کیونکہ فاشزم یا کسی بھی طرح کی سیڈو پولیٹکس جو ہوتی ہے وہ سب سے پہلے آپ کی اقل پر اٹیک کرتی ہے کہ آپ اپنی اقل کو پیچھے کر اگر آپ ریشنیلٹی سے سوچیں گے تو میری کوئی بات آپ کے سمجھ میں نہیں آئی تو میرا پہلا اٹیک ہے کہ آپ اپنی ریشنیلٹی کو چھوڑیے ایموشن کو آگے رہی جذبات کو آگے رہی جو میں نے کہا نیوشنیلزم جذباتیت دنیا کوئی سائنٹیفک ایویڈنس اپرووو نہیں اس کو بتا جاتا ہے کہ آپ وکٹیم ہیں عام طور سے عام زندگی میں دیکھتے کہ جو کمزور ہوتا ہے وہ مظلوم ہوتا ہے اور مضبوط جو مضبوط ہے تاقتور ہے وہ کمزور پر ظلم کرتا ہے یہاں ایک ریورس پولیٹکس ہے جس میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ مظلوم بڑا شیر مظلوم ہے جیسے اور بکری جو ہے وہ ظالم ہے تو یہ پولیٹکس ہے جس میں آپ کو یہ سمجھا جا رہا ہے اگر آپ مجھورٹی کمیلیٹی کیا آپ سب وکٹیم ہیں اور آپ وکٹیم کیوں ہیں کیونکہ آپ کیونکہ کیونکہ آپ کے حصے کا رسورس انہوں نے لے لیا تب یا آپ کو نہیں مل لے آپ کو لکھری نہیں مل لے یا آپ کو کھانا نہیں مل لے کیونکہ انٹرنیل لے موجیل اینیمی پر ہے اور اینیمی کون ہیں مائنوریٹی کمیلیٹی تو اس مائنوریٹی کمیلیٹی کو وہ اس پولیٹکس اور وکٹیم ہورڈ میں ایک ایک ٹارگیٹ بنا کس طریقے سے بات چیت کا مطلب کہ جو باتیں چل رہی ہیں اخبار میں میڈیا میں سیاسی جماعت وں کیپچر کرنے کا سب سے بڑا انسٹیومنٹ ہے میڈیا ہمیں میڈیا کو کنٹرول کرنا ہے جس میڈیا اور دوسرے سارے انسٹیٹیوشن ویسے ہی کام کریں جیسا کی میری یا مطلب اس آئیڈیالوجی کی سوچ جس سے کیا ہو کہ پورے ملک کے اندر ایک میجوریٹیرین ڈسکورس چلے مطلب ہم سب بات جیسے نہیں ہوتا کہ اصل حاضر میں اسلام کو درپیش چیلنجز تو یہاں سب بات کس بات ہوگی اسلام کے چیلنجز تو مطلب جس نے بھی یہ ٹاپک رکھا اس نے ڈسائیٹ کر لیا کہ اس کمرے میں کس چیز پر بات چیز ہو اگر سمجھ لیے کمرہ ملک ہے تو مجوریٹی نے انفورس کی اس پورے ملک میں بات چیز پہ ہو تو نتیجہ کیا ہوا کہ آج پوری ملک کا ڈسکورس مجوریٹیرین ہوگی تو نتیجہ کیا کہ جو پارٹی جیسے کانگریس میں ایسی نام لے رہا ہوں جو سنٹریس کو ریپرزنٹ کرتا ابھی آپ نے دیکھا اس کا کلاس دلی الیکشن تھا جہاں کہا ہی جا رہا تھا کہ کیجری وال پروجیٹ کر رہے اپنے اچیومنٹ کو ہیلتھ اور ان سارے ایڈوکیشن میں لیکن کیجری وال مستقل اس مجوریٹیرین ایجنڈا کو چیلنگ نہیں کر رہے انہوں نے ایک بار بھی اس کو چیلنگ نہیں وہ کہہ رہے دوسری طرف رام جی کے بھگتے ہیں تو میں اہنمان جی کا بھگت ہوں ٹھیک ہے اور وہ مستقل اس مجوریٹیرین ایجنڈا پہ ہے ایکچولی کیا ہوا کہ اگر ہم الیکشن میں نمبر سے پارٹی ہار بھی گئی لیکن اس کی جیت اس طرح سے جیت اگر الیکشن میں کوئی پارٹی ہار بھی جاتی ہے اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑھ دوسری امپورٹن چیز یہ ہے جسے میں نے ذکر کیا اب اس چیز کو سسٹین کیسے کرنا ہے اس کا ایک اگزامپل میں دیتا ہوں اس کو سسٹین اس طرح کرتے ہیں کہ ایک مورل ٹریک بات بھی کہنا چاہتے ہیں تو نہیں کیسے جیسے فر اگزامپل اس کا ایک اگزامپل میں آپ کہتا ہوں recently جو ایک قانون جو آیا نرسی جو بھی اب اس میں کیا ہوا کہ ایک قانون بنایا جائے گا آپ کے ساتھ ڈسکرمنیشن کیا جائے گا اور ڈسکرمنیشن جو بندے کوئی نہیں سن رہا ہے ڈسکرمنیشن لیجیٹیمائز ہو گیا کیونکہ وہ انسٹیٹیوشنل راستے سے آئے کساب قانون پاس ہو گیا ملک کے اندر اور یہ قانون ہے ملکہ اور ملکہ قانون کو سب کو مان نا ہے اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا جب آپ کیا بات نہیں سن رہا ہے تو آپ کیا کریں گے جب پروٹیس کریں گے تو ہم دوسری فورس سے کہیں گے ساتھ یہ لوگ جو پروٹیس کر رہے ہیں یہ anti law ہے یا anti national ہیں کیونکہ ملکہ قانون کیا گئے سی پروٹیس کر رہے ہیں اور پھر آپ کا میڈیا نے پہلے بہت خرام ہیں اور اب یہ پروٹیس کر رہے ہیں پروٹیس کے بات کسی بھی بجائے سے جب وائلنس ہو جائے گا تو اس سٹیورو ٹائپ کو اور سٹین دن کرے گا ساتھ دیکھیں ہم نے پہلی کہا تھا یہ لوگ گر بڑھ رہے ہیں اور وائلنس کی زمداری ان پہ یہ مطلب یہ رسپانسیبل اس وائلنس ہے تو نتیجہ کیا ہوا آپ ایک مورل ٹریک میں آگئے کی ایونچولی آپ کے ساتھ ظلم ہوا لیکن پھر الزام بھی آپ کے اوپر تو آپ اس ٹریک سے نکرنی سے جس طرح سے وہ ڈسکورز بھر آ جاتا ہی صاحب یہ بلاوجہ ملک اچھے بنے قانون کے چلا رہے ہیں اور انہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے اس کا مطلب یہ ملک دشمن ہے ملک میں پرابرم کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک بہت ہی دینجرس چیز ہے ظاہر سی بات ہے میں ہندوستان کا کمپیرزن فیشزم جو اٹلی میں تھا اس سے نہیں کر رہا ہوں لیکن اس کی کچھ انڈیکیٹرز یا کچھ چیزیں ہندوستان کے اندر بھی ہیں جو بہت خطرناک ہیں اور اس کا ایک ایک اگزامپل یہ ہے کہ کوئی آدمی اس کو آنسر کرنے کی کوشش نہیں کر رہا جیسے آپ یہ دیکھیں جو میں نے آپ کو میجوریٹیرین ڈسکورز کی بات کہی یہ اتنا بڑا یشو ہوا لہی ہندوستان کی کسی پولیٹیکل پارٹی نے جو بڑی پولیٹیکل پارٹی نے انہوں نے کوئی بہت ایک ویل آرگیوڈ سٹینڈ اس پہ نہیں کہ یہ یہ ایشو ہے اور اس کے اوپر یہ آرگیومنٹ ہونے چاہیے سب نے بہت بہت ہی ٹائپ کی بات کہ کچھ پولیٹیکل پارٹی نے پارلیمنٹ میں اس کانون کو پاس کرنے میں ملد کی کہ ہم water ڈاؤن کر دیں گے اور NPR کو اپنے سٹیٹ میں لاغ ہو نہیں کریں بہت وہ بہت ایک پولیٹیکل گیم ہے پوائنٹ بیسیکلی یہ ہے کہ انہوں نے اس ڈسکورس سے باہر جانے کی وہ ہمت بھی نہیں کر سکتے اور آخری بات یہ جو انسٹیٹوشنز ہیں فیشزم کے اندر ایک اور ایمپورٹن چیز یہ کہ وہ کوشش کرتا ہے کہ انسٹیٹوشنز کو پوری طرح کنٹرول کر جیسے ہمارے ملک میں ہوا ہے کہ جوڈیشری گورنمنٹ تو ہے جوڈیشری یا دوسرے انسٹیٹوشنز ہیں سب پوری ترہ کنپرمائز ہیں اور انسٹیٹوشنز میں کوئی آدمی کچھ کہتا ہے یا مون نہیں کوشش کرتا ہے جیسے کی ابھی جسیس مولی انسٹیٹوشنز نے کیا تو ایونچولی آپ کو پتا ہے اس کا انڈ کیا ہوتا اور فائنلی آخری پوائنٹ یہ ہے وہ میڈیا ہے جس جس کا انڈپینڈنٹ ہونا بہت ضروری ہے اور ہمارے ملک میں دیکھ سے اس کی پولیسیز کو کرنا اور جو بھی چیزیں ہیں غلط ان کو ایکسپوز کرنے کوشش کی لئے ہندوستان میں میڈیا نے بھلک رول ادا نہیں کیا اور وہ ایک بہت دنجرس چیز کیونکہ میڈیا اگر آپ کو جو چیز غلط ہے اس کو غلط بتائے نہیں تو عام پبلک کو سمجھ رہا ہے اس کی بات کو مانے آپ اپنی اکل کا استعمال نہ کریں بات ختم کرتے میں فائنل اگزامپل دیتا ہوں جو بڑا اگزاجریٹڈ ہے اور جرمنی اگزامپل ہے جب جرمنی میں ہٹلر کی پارٹی پاور آئی 1933 میں اور ان کا ایک پروپیگنڈا چیف تھا گوبلز تو وہ جگہ تقریر کر رہا تو اس نے تقریر میں کہا کہ we don't want higher bread prices مطلب میں نہیں چاہتا کہ روٹی کا داب مڑے سارے لوگوں نے تالیا مجھے پھر اس نے کہا کہ we don't want lower bread prices تب بھی سارے لوگوں نے تالی ہو جائے پھر اس نے کہ we don't want the same bread prices پھر بھی سارے لوگ نے تالیو دے تو یہ اس بات کا evidence ہے کہ آپ لوگ اپنی اکل کو پورا گھر پر رکھ آ چکے ہیں اور پورا جو بھی میں کہوں بات صحیح تو یہ ultimate اس کا ٹیسٹ تو آپ سب کو معلوم کہ انترستان کس کنڈیشن میں ہے اور کس طرح ہم اس طرح کی سوچ کی طرف بڑھ رہے شکریہ بہت شکریہ پروفیسر آسمربیق شاہب اس شیحسن میں چار مقالات پیش کئے بہت عام مقالات پیش کئے اور بہت اہم گفتگو آپ سب کے ذہن میں بہت سے سوالات ہوں گے لیکن وقت اجاعت نہیں دے رہا ہے ڈیڑھ بجے آزان زہار کا وقت ہوگا تو مقالات 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 سلوشت سام مقالات 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 مہترم صدر مجلی سے درخواست ہے کہ آپ سیادی تلصر فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل اعتراض بزرگان گرام قدر و سامین اعتراض پچھلا گھنٹہ دیڑ گھنٹہ آپ لوگ نے برین سٹارمن کے دوران گزارا بہت سے ہم باتیں ہمارے سامنے آئیں پہلا مقالات مال سامنے پروفیسور سعود مخاسمی صاحب نے پیش کیا انہوں نے بتایا کہ ہماری تصویر بہت بگاڑ پھر پوری دنیا میں پیش کی جارے تصویر بگاڑی زیادہ دلائی کہ ہم انٹرنل چیلنج کو قبول کرتے ہوئے اپنی خرابیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں اس سے میں انہوں نے اخلاقی مدانی خصوصا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کی طرف توجہ دلائی کہ کس طریقے سے انہوں نے لوگوں کو اپنے آپ سے خرید کیا آج ایک بہت بڑا چیلنج ہے سارے عالم اسلام کے سامنے اب تشدد کا سب سے بڑا الزام ہم پر لگایا جاتا ہے بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام تشدد کی تعلق دیتا ہے تو قرآن مجید کی آیات کی غلط تعبیر کرتے ہوئے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو علمی میدان میں اس کا مقابلہ کرنا ہے ساتھ ساتھ یہ بھی سوچ نہ چاہیے کہ کیا واقعی تشدد ہے یا نہیں ہمارے عراق اور ایران جنگ لڑتے ہیں افغانستان میں ابھی دیکھیں کچھ معاہدہ ہوا ہے لیکن در تو ایک بہت اہم پہلو ہے دوسروں کے غلط نقطہ نظر کی تردیب کرنا ترسی کرنا وہ ایک کام ہے اور محترم سعود عالم خاص صاحب نے اس پہ توجہ دلائی کہ ہم جو انٹرنل چیلنج ہے اس کو اس پر ہم توجہ دیں اور اس کو دور کرنے کی کوشش کریں دوسرے مخیر احمد سامنے قرآن اور سائنس کے موضوع پر آیا اور محترم پروفیسر سید مسعود احمد صاحب نے آپ کے سامنے یہ بات پیش کی کہ اس بہت اہم بات پر توجہ دلائی کہ قرآن مجید اللہ تبارک تعالی کا وہ کلام ہے جو ان ہدایات پر مشتمل ہے جو عبدی ہے اور اس کی طرف سے ہیں یہ انسٹرکشن جو خالف مالک پروردگار اور مدبر ہے ساری کائنات کا جس کی رگ رگ سے جس کے ذرے سے واقف ہے اور انہوں نے بتایا کہ موجودہ سائنس جس کو ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں اس میں اور دونوں میں کیا بود ہے کیا فرق ہے اور کون سے قربت کے پہل لوگ ہیں میں اس بات میں توجہ دلانا چاہوں گا کہ مسلمان نے جب سائنس کے میدان نے آج سے ہزار سال پہلے خدم رکھا تھا تو سائنس آہستہ سفر کرتی تھی اور آہستی کے ساتھ ان کے شافات ہوتے تھے اجازت ہوتی تھی لیکن پچھلے پانچ سو سال میں جو کچھ ہوا ہے سائنس بہت تیزی کے ساتھ درخی کر رہی بلکہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت دنیا کے تمام انسانوں کا جتنا علم ہے آج ساتھ پانچ یا ساتھ سال میں دگنا ہو جائے گا تو سائنس کی سٹرائیٹ اس کی چلانگیں بہت لمبی چوڑی ہیں اور افسوس کی بات ہے کہ اس ویدار پہ کافی پیچھے ہے اب مثلا دیکھئے آج سے تقریباً چالیس سال پہلے نیاسا میں ایک وائیجر ون نام کا چھوٹا سا خلاوی جہاز بیجا وہ نظام شمسی کے باہر چلا گیا اور بتایا جاتا ہے کہ پچھلے اڈتیس سے چالیس سالوں میں وہ تقریباً دو ہزار کرو بیل کررے سے دور جا چکا ہے اسی طرح سے آج مختلف چیزوں کی نئے نئی تعبیرات دی جاتی ہیں اب ٹائم کا کونسپ ٹائم کے کانسر بارے میں کہا گیا ہے ایک سیکنڈ کو کیسے نہ سیکنڈ کیا ہوتا ہے اس پر ایک مسلمان زوائل یا کچھ نام تھا ان کا جو امریکی شہری بن کے مسر کھتے انہوں نے اس پر ریسرچ کی تھی اور نوبل پرائز ان کو ملا تھا بتایا جاتا ہے کہ ایک سیکنڈ وہ وقت ہے جس میں سیشم نام کے ایک انصر کا ایٹم انڈسپلڈ سٹیٹ میں نو کروڑ انیس لاک اکیس ہزار ساس ستر بار دھڑکتا ہے ایسی تفصیلات اب سیل فون کو استعمال کرتے ہیں سیل فون کی جو بیسک تیکنولوجی ہے وہ دو یہ ہو دی انہیں ڈیولپ کی اور میرا خیال ہے کہ ہر شخص جو سیل فون استعمال کرتا ہے اس کا ایک دو پرسنٹ تو ان کو رائلٹی میں جاتا ہوگا ان سو پیدانوں میں بہت پیچھے ہیں اور ہم ہمارے بہت سے حضرات صرف یہ کر رہے ہیں کہ یہ چیز ہے اور قرآن کی فلائیت میں اس کا ذکر ہے ہم نے کیوں انہی ایجاد کیا تو سیل انکشافت کرتی ہمیں طاقت دیتی ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کی رہنمائی قرآن مجید کی رہنمائی اس سے ہم نے کام نہیں لیا تو یہ سائنس بگار پیدا کرتی ہے ہم ایٹومک انرجی بنانے کی بجائے ایٹوم بنانے کی کوشش کرتے ہیں اب جو نئی ترقیہ اور انکشافت ہو رہے ہیں بیالوجی کے میدان میں ہو رہے ہیں یا ٹیکنالوجی کے میدان میں ہو رہے ہیں ان کا بھی غلط استعمال شروع ہو چکا ہے آئندہ زیادہ ہو سکتا ہے اور ان سب کو کچھ لوگ دنیا کے چالٹ لوگ یہ کوئی گروہ سارے انسانوں کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے اور اور زیادہ کرے گا تو جس بات کی ضرورت ہے وہ روشنی میں صحیح تیر استعمال کرنے کی کوشش کریں تیسرے مقالہ ہمارے سامنے معاشیہ سے مطالق جدید چیلنجز کا آیا اور اس میں یہ بات بتائی گئی اس کا خلاصہ یہ ہے وقت کم ہے ابھی کہ ایک تو نظریاتی بات ہوتی ہے کہ یہ نہیں یہ صحیح ہے اور محترم وقال صاحب نے صحیح بات بتائی کہ لیکن تبدیلی جو آپ لائیں گے وہ تجریحی طور پر لائیں گے آج پوری کی پوری معیشت کا نظام مغرق کے پاس ہے وہ ہی ذر کی قدر مطیین کرتے ہیں اور ڈالر جو ہے وہ خدا بن گیا ہے ایک بار امریکہ میں ایسے ہوا کہ ایک اچھی بات کم سے کم آ یہ ہے کہ ہر ڈالر پر لکھا رہتا ہے in god we trust اس نے کہا ہندوستان کے مسلم نے کہا کہ یہ ہی گوڑ ہے محبور نہیں کہ یہ ڈالر ہی گوڑ بن گیا ہے اور اس ڈالر کی حکومت اس خدا کی حکومت مسلط کر دی گئی ہے ساری کی دنیا میں سب سے زیادہ گیس پہلے نمبر پر رشیہ کے پاس دوسرے نمبر پر خطر کے پاس تیسے نمبر پر ایران کے پاس لیکن افسوس کی ساری کی ساری چیزیں دوسروں کی تسلط میں ہیں اور ہمیں ابھی آیا نہیں ہے کہ مسائل سے کس طریقے سے فائدہ ہونا چاہئی بھی بہت بڑا چیزیں آخری مخیل ہمارے سامنے آیا جناب اسمر بیک صاحب کا انہوں نے بتایا کہ ہندوستان جیسے مسائل میں یا ترقی پذیر ممالک میں وسائل کم ہیں ضروریات زیادہ ہیں اتنی بڑی آبادی ہماری ایک سو ساڑھی سہی تیس کروڑ ہماری آبادی ہو چکی چین کے آبادی ہم سے صرف پانچ سات کروڑ زیادہ ہے ایک سو بیالیس کروڑ ہے وسائل زیادہ ہیں ہماری پر کیاپیٹر انکم کے مقابلے میں ان کے آبادی پانچ گناہ زیادہ ہے ہمارا جی ڈی پی تقریبا تین ٹریلین ڈالر ہے تو ان کا تقریبا ٹریلین ڈالر ہے تو ہاں تو مسائل حل ہو سکتے لیکن ہمارے جی سو میں چنانچہ تاریخ اختیار کیا جاتا ہے کہ جمہوریت کے نام نیوہ بھی پستائی تاریخ اختیار کرتے ہیں اور ہم اس جوج رہے ہیں ہم اس کے وکٹم ہیں ہندوستان میں اس وقت جو افر حکمران کے وسائل کم ہیں تو چنانچہ مذہب کا سارہ لیا ہے اور مذہب کیا ہے وہ مذہب نہیں فرقہ پرستی ہے تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کہ ہم وکٹم ہیں اس پر غور وفکر کرنا چاہیے بہرحال بہت اچھی باتیں ہمارے سامنے آئیں اور مزید اور فکر اور تبادلے قیال اور آدان پردان کا سلسلہ جاری رہنے چاہیے تاکہ ہم جو مسائل در پیش ہیں اس میں ان کو حل کرنے پر بھی توجہ دیں اور دنیا کی رہنمائی بھی کر سکیں اللہ تبارک تعالی سے دعا ہے کہ وہ ان سب چیزوں سے فائدہ اٹھانے اور مزید رہنمائی نہ کردار ہے ہم دنیا کی رہنمائی کر سکیں آمین یا رب العالمین وآفر دعوان ان الحمدل اللہ رب العالمین